تو گائز آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو کہ آج کر بڑا ٹرینڈنگ کے ساتھ چل رہا ہے کہ آپ لوگ اپنا ویڈیو کس طرح ایڈٹ کرو گے اپنا ویڈیو کو ایچ ڈی کوئیلٹی میں کس طرح لے کر آو گے بیک گراؤنڈ کو بلر اور فیس کو سموتھ کس طرح کرو گے جیسے کہ راج عمر کی ویڈیوز ہیں تو آج کی ویڈیو میں ایک ایک اپشن آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ لوگ کو میرے ساتھ ویڈیو اینڈ ٹک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہ کرنا ہے اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں موبائل کے سکرین پر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگ کو پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کپکٹ ایپس کپکٹ ایپ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے ویڈ کرنے کے بعد آپ لوگ کے پاس یہاں پر ایک اپشن آجے گا بڑا سا نیو پروجیکٹ کا نیو پروجیکٹ والے اپشن پر آپ کو کلک کرنا ہے یہ آپ کے گیرلی میں چلا جائے گا اور جس ویڈیو کو آپ کو ایڈیٹ کرنا ہے وہ والے ویڈیو آپ کو ادھر اوپن کر دینا ہے جو کہ یہاں میرے پاس یہ ویڈیو ہے میں اس ویڈیو کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد نیچے آپ کو اپشن ملے گا ایڈ کا اس ایڈ والے اپشن پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو یہاں پر جہنے یہ پروسیسنگ کرے گا اور آپ کا ویڈیو جہنے اس اپلیکیشن کے اندر اوپن ہو جائے گا ویڈیو کو اوپن کرنے کے بعد سمپل آپ کو کیا کرنا ہے نیچے آپ کو اپشن ملے گا ایکسپیکٹ ریکیو یہ ویڈیو پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا ویڈیو اگر انسٹagرام یوٹوب ٹکٹوک جس ویڈیو پہ آپ کو اپلوڈ کرنا ہے وہ والا آپ کو select کرنا ہے جو کہ میں ٹکٹوک پہ اپلوڈ کروں گا تو میں اس کو ٹکٹوک پہ select کر لیتا ہوں تو نیچے آپ کو یس کا اپشن ملے گا اس اس ویڈیو پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اپنا ویڈیو کو جانا توڑا آگے لے کر آنا ہے یہ فیس آپ کے سامنے ہو جائے اور ہونے کے بعد اپنا یہ ویڈیو پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے بہت سا اپشن آ جائیں گے تو آپ کو تھوڑا نیچے یہاں پر آپ کو اپشن ملے گا ایک جس کا اس ایک جس والے اپشن پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اگر آپ کے ویڈیو پر بریادنس نہیں ہے تو یہاں سے آپ بریادنس والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اب تک ویڈیو کے بریٹنس کو بڑھا دیتے ہیں اگر آپ کے ویڈیو پر بریٹنس ہے تو توڑا بریٹنس یہاں سے بڑھا دیتے ہیں اور دوسرا اپشن آپ کو کلک کرتے ہیں کنٹراکس پر کنٹراکس کو ہمیشہ ہر ویڈیو کے اوپر آپ کو جہنہ کم کر دینا ہے توڑا سا اور اس کے بعد دوسرا اپشن پر جانا ہے یہ والا اپشن پر آپ کو توڑا سا بڑھا دینا ہے اور دوبارہ بریٹنس پہ آتے ہیں اس وارے بریٹنس کو بھی طولہ بریک کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یلو آریکو سیلیٹ کر دینا ہے اور اس کا سسیوروشن کو بلکot زیروں میں رکو گرین کو سیلیٹ کرو اس کا سسیوروشن بلکot زیروں میں رکو کہاں سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کا بیگران بلکت ہو جائے گا تو یہاں سے سارے کلر کو آپ کو کیا کر دینا ہے زیرو زیرو پر کر دینا ہے اور ابھی آپ کو اورنج والے اپشن سیلیٹ کرنا ہے یہ بڑے کام کی ہے اس کا سلیشن کو اگر آپ الکہ سا کم کرو گے تو یہ آپ کے فیس پر وائٹ لیس لے کر آئے گا اور ہائی لائٹ کو جو ہیں اس کو بھی آپ الکہ سا پڑھاؤ گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے فیس میں یہاں سے جنہیں لائٹنگ آ رہا ہے تو یہ ریڈ والے کو آپ کو سیلیٹ کرنا ہے اس کا ریڈ اب کم کرتے ہیں تو اسے کیا ہو جائے گا کہ ہمارے فیس میں یہ ریڈ لیٹ کلر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ لائٹنس کو سیلیٹ کرتے ہیں تو لائٹنس کیا کرے گا کہ ہمارے فیس پر جنہیں لائٹنگ لے کر آئے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو لائٹنگ آنے کے بعد سیمپل آپ کو کیا کرنا ہے ہائی لائٹ پر سیلیٹ کرنا ہے ہائی لیٹ کو آپ کو ہمیشہ الکہ سا کم کر دینا ہے اور شیڈو کو سیلٹ کرنا ہے شیڈو کو جو ہے نا آپ کو بھی اس کو بھی الکہ سا کم کر دینا ہے اور یہاں پر بلیک کو سیلٹ کرنا ہے اور بلیک بھی آپ کو الکہ سا کم رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ کر جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یس والے اپشن پر کلک کر دینا ہے یس والے اپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہمارے بیگراؤنڈ میں بلیک کلر لگ چکا ہے لیکن اب ایک خاص بات جو ہے نا ہمارے فیس کو سمود کرنا سمود کرنے کے لئے توڑا نیچے آگے آپ کو اپشن ملے گا ریٹچ کا اس ریٹچ والے اپشن پر آپ کو کلک کرنا ہے اور آپ کو دوسرا اپشن ملے گا فیس کا اس فیس والے اپشن پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس اپشن آجے گا سمود کا تو سمود والے اپشن پر آپ جیسا کلک کرو گے تو یہ آپ کے فیس کو سیلیٹ کر دے لگا اور جتنا سمودنس آپ کو چاہیے تو آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو اتنے حساب سے رکھ دیتا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے فیس میں سمودنس آ چکا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سب سے آخر میں آگے آپ کو دوسرا اپشن لوں گا بریڈنس کا تو یہاں پر آپ کیا کر سکتا ہے اپنے فیس پر بریڈنس لے کر آ سکتے ہو تو اس کی بھی تھوڑا الکاسا بڑھا لیتے ہیں تو نیچے آپ کو اپشن ملے گا یس کا اس یس والے اپشن پر کلک کرنا ہے ابھی مین جو بات ہے یہاں پر کپکٹ کا لوگو آتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو آپ کو ٹچ کر دینا ہے نیچے آپ کو اپشن ملے گا ڈیلیٹ کا ڈیلیٹ والے اپشن پر آپ کو کلک کرو گے تو یہاں پر جنہ کپکٹ کا لوگو ختم ہو جائے گا اور ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ نے بیگراؤنڈ میں بلر لے کر آنا ہے تو بلر کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس ویڈیو پہ آپ کو ٹچ کر دینا ہے اور ٹچ کرنے کے بعد تھوڑا نیچے آپ کے آپ کو اپشن مینے گا ڈبلی کےٹ کا ڈبلی کےٹ والے اپشن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے ڈبلی کےٹ والے اپشن پہ آپ کو کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پھر دوسرا اپشن مینے گا پولی ویرا پولی ویرا والے اپشن پہ آپ کو جیسا کلک کرو گے تو یہ ڈبلی کےٹ آپ کا نیچے آ جائے گا اور اس ڈبلیکیٹ و جنہوں انگلی دباؤ رکھے یہ سیلٹ کر لے گا اس کو جہنہ اوپر لے کر آ جائنا ہے ٹھیک ہے تو اوپر لے کر آنے کے بعد سیم پر کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر اپشن ملے گا اپکٹ کا اس اپکٹ والے اپشن پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو دوسرا اپشن ملے گا ویوڈو اپکٹ یہ اپکٹ آ کے پاس تب آئے گا جب آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہوگا یہ آنے کے بعد آپ کے پاس دوسرا اپشن آ جائے گا لینس کا لینس والے اپشن پر آپ کو کلک کر دینا ہے لینس والے اپشن پر کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا لوڈنگ لے گا اور یہاں پر آپ کو اپشن آ جائے گا بلر کا اس بلر والے اپیکٹو آپ کو سیلیٹ کر دینا ہے یہ بلر والے یہ نے یہاں پر سیلیٹ کر دیا ہے اور یہاں سے اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کو ویڈیو ساکھ برابر کر دیتے ہیں یہ برابر کر جانے کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہے جو ہم نے ڈبلیکیٹ ویڈیو لیے تھا اس ویڈیو پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس ڈبلیکیٹ والی ویڈیو پر کلک کرنے کے بعد تھوڑا نیچے آکے آپ کو اپشن ملے گا دوسرا والا ریموو بی جی ریموو بی جی کا مطلب ریموو بی گراؤن اس کا بی گراؤن کا ہم ریموو کرو گے تو یہاں پر آپ کو دوسرا اپشن ملے گا آٹو ریموول آٹو ریموول پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر دوسرا اپشن ملے گا اس ریشٹور والے اپشن پر آپ کو کلک کرنا ہے ڈبل کلک کر دینا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جہنہ اپشن ملے گا اپلائنگ اپلائنگ یہاں پر شروع ہو جائے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو اپلائنگ ہونے کے بعد یہاں ہمارے ویڈیو میں بلر لگ چکا ہے اور سمپل آپ کو کیا کرنا ہے اس ایفیکٹ پر آپ کو دوبارہ جانا ہے دوبارہ جانے کے بعد اس ایفیکٹ پر صرف کلک کرو کلک کرنے کے بعد وہی بلر کا اپشن آپ کو آ جائے گا اور اس پر آپ کو ٹسٹ کرو گئے تو یہاں پر آپ کو اپشن ملے گا ایکجسٹ کا ایکجسٹ والے اپشن پر آپ کو کلک کرنے ہیں اور یہاں سے آپ کو جتنا بلر چاہیے آپ اپنے حساب سے بلر لگ سکتے ہو تو نارمالی جو ویڈیو پر جو بلر آتے ہیں وہ آپ کا کم از کم پندرہ تک آپ رکھ سکو تو آپ کا ویڈیو کے لئے بڑا کافی ہوگا تو نیچے آپ کو یس کا اپشن ملے گا اس یس والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے ویڈیو کی اتنا چاہتا ہے اسی سے ایزل ہو گیا ہے اور بلر بھی ہو چکا ہے تو سمپل کیا کرنا ہے اوپر آپ کو جہنا ایٹ ایٹی بی کا اپشن ملے گا ٹین ایٹی بی اس والے پر کلک کرنا ہے اور اس سب کو آپ کو آگے بڑا دینا ہے 4K میں اپنا ویڈیو لے کر آ جانا ہے یہ کر جانے کے بعد ابھی میں آپ کو جہنا ویڈیو کا ریزلٹ دکھا رہتا ہوں یہاں پر میں اس پر کلک کرنا ہوں تو یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا اور آپ یہاں سے جہنا ہمارے ویڈیو کا ریزلٹ جہنا آپ چک کر سکتے ہو کہ ہمارے پر سموڈ بھی ہو چکا ہے وائیڈ بھی ہو چکا ہے اور ہمارے بیگراؤن بیگراؤن بھی ہو چکا ہے دیرک کی طرح ہمارے ویڈیو بن چکا ہے تو سمپل آپ کو کیا کرنا ہے اوپر آپ کو ایکسپورٹ کا اپشن ملے گا اس ایکسپورٹ والے اپشن پر آپ کو کلک کرنا ہے تو آپ کا ویڈیو جہنے گیرلی میں سیف ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جو کہ یہاں پر یہ لوڈنگ لے گا